بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سے ریکوینسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ ہر ایک ٹپک کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اگر آپ میرے کینل پر نئے ہو تو میرا کینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل والی گھنٹی کو دبا دینوں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر دیں واتیس سکھا فولڈنگ سکھا فولڈنگ is a temporary working platform for working work at height for example paint r90s یہ ایک temporary working platform ہوتی ہے جو کہ ہائٹ پر کام کرنے کے لیے ہوتی ہے for example کہ آپ نے paint کا کام کرنا کسی بلڈنگ میں تو آپ صفحہ سکھا فولڈنگ بناتے ہیں تو question what is main hazard آپ سکھا فولڈنگ فال دی پرسن سکھا فولڈنگ پر جو بھی کام کرنا ہے وہ گر سکتا ہے اور گرے گا تو انجر ہوگا یا مرے گا فال دی مٹیلل سکھا فولڈنگ پر ہم نے جو بھی مٹیلل رکھا ہے وہ ہمارا مٹیلل گر سکتا ہے سکھا فولڈنگ کلاپسر کبھی کبھی یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ سکھا فولڈنگ پورے کا پورا ہی گر سکتا ہے چاہے وہ تیز اندی میں گرے تیز ہوا میں گرے یا سکھا فولڈنگ ٹھیک ٹھیکے سے بنی نہ ہو اور وہ فیل ہوگی جو اور گر گی جو why is سکھا فولڈنگ کلاپس اس سے ایک الگ ویڈیو بنا ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ سکھا فولڈنگ کیوں گستی ہے کون کون سے کال ہوتے ہیں سکھا فولڈنگ گرنے کے لیے یا سکھا فولڈنگ فیل ہونے کے لیے نیکس جاتا ہے overhead power line سکھا فولڈنگ ہم نے بنائی ہے اوپر سے power line گزر آیا ہے تو یہ بھی ایک حضر ہے اس سے جو اوپر کام کرے گا اس کو لائٹرکل شاک لاک شکتا ہے کیونکہ power line جو گزر آیا ہے وہ voltage میں قرآن نہیں ہوگا کے بھی میں قرآن ہوگا اور نیکس جاتا ہے subtract by a falling material جو material اوپر سے گرہ ہے وہ کسی چیز کے ساتھ لگ سکتا ہے کسی جو نیچے کوئی بھکا گھل رہا ہے کوئی ورکل گھل رہا ہے اس کو لگ سکتا ہے یا نیچے کوئی equipment ہے اس کو لگ سکتا ہے یا نیچے جو بھی آئے گا کسی نہ کئی چیز کو لائے گا چاہے وہ فرش پہ ہی لگے گرے گا فرش پہ ہی لگے گرے گا تو جو گرل ہے اس کی نکسانوں کا چاہے وہ equipment ہے چاہے وہ worker ہے تو یہ جنرل حضر ہے اور ہر ٹائپ کی سکھا فالڈنگ کے لئے یہ حضر ہوتے ہیں سکھا فالڈنگ چاہے کسی بھی ٹائپ کی ہو یہ حضر ہوتے ہیں نیوز آئی جی سی سی کا پیسٹن ہے جی what is main حضر آف سکھا فالڈنگ identify سکھا فالڈنگ حضر کیسے ہیں کون سے کنٹرول مجر ہم کو implement کرنا پڑیں گے کہ ان حضر سے ہم بچ شک ہیں پر فاس میں ہمیں پہتا ہے required فال پروٹیکشن سکھا فالڈنگ پہ کام کرنا ہے تو ہائٹ پہ کام کرنا ہے ہائٹ پہ کام کرنا ہے تو ہمیں فال پروٹیکشن چاہیے سیل کی حاضر چاہیے سیل کی نیچ چاہیے تو سکھا فالڈنگ پہ کام کرنے کے لئے ورک اٹھ ہائٹ پہ کام کرنے کے لئے ہم کو فال ٹھل چاہیے تاکہ ہم گر بھی سکیں تو ہمارا کوئی نکسان نہ ہو یا کوئی اکلیمنٹ گرے یا کوئی طول گرے اس کا بھی کوئی نکسان نہ ہو اور نیچے جو گزر رہا ہے اس کا بھی کوئی نکسان نہ ہو ہم کو فال ٹھل چاہیے جس ہوتا ہے ensure that ground is stable where cigar foulding erected ہم کو یقین کر لنا چاہیے ہم کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ جہاں ہم سکار فولڈنگ بنا رہے ہیں وہاں کا گرونڈ کیسا ہے وہ گرونڈ مضبوط ہے کے نہیں ہے وہ نرم گرونڈ تو نہیں ہے نرم زمین تو نہیں ہے نیچے سکار فولڈنگ بنا ہے یہ ساتھ میں سکار فولڈنگ بیٹھ جائے دوسری طریقہ سکار فولڈنگ انبیلنس ہو جائے یہ چیز ہم تو دیکھ رہی ہیں اور ان یقینہ دیکھ رہی ہیں کہ سکار فولڈنگ جہاں ہم بنا رہے ہیں وہاں کا گرونڈ کیسا ہے وہاں کے نچے زمین کیسے ہے اس کی سفتہ کیسے ہے وہ سٹیبل ہیں کی نہیں ہیں تو next understanding sc料 folding material must be suitable and inspected ہم نے جو sc料 folding materials use کرنا ہے جو sc料 folding میں ہم نے material use کرنا ہے وہ suitable ہوننا چاہیے اچھی condition ہی ہوننا چاہیے damage ہی ہوننا چاہیے جو ہم standard use کر رہے ہیں وہ tube band نہیں ہوننا چاہیے یعنی کہ وہ سٹینڈر، وہ جو، وہ لکھڑی کے پھٹے، وہ بلانک، کپلر، بیس پلیٹ، سول پلیٹ یا لیجر، اس طرح ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے ایکویمنٹ ہم نے یوز نہیں کرنا ہے، سوچے بل مٹیریل ہم نے یوز کرنا ہے، سکھا فالجن کی تعمیر میں، اس کو بنانے کیلئے سوچے بل مٹیریل ہم کو چاہیے ایک کہتا ہے، مینٹین جیسٹینڈ، بچوین ورکنگ پلیٹ فارم اور ہیلٹ پاور لائن، ہم کو دیکھنا ہے کہ جو سکھا فالجنگ ہم بنا رہے ہیں، اس کے اوپر پاور لائن گزر ہے اگر گزر ہے اور ہم نے سکھا فالجنگ بھی وہیں بنانا ہے، تو ہم کو سکھا فالجنگ کا جو ورکنگ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ کھرے ہوگی ہمارے ورکنگ کام کرنے گے، وہ ورکنگ پلیٹ فارم اور جو اوپر پاور لائن گزر ہے، اس کے درمیان جسٹینڈ میں وہ مینٹین ہونا چاہیے اتنا جسٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہم سیٹ رہ سکیں، کم سے کم وہ فاصلہ دس فٹ ہونا چاہیے، ٹین فٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم آرام سے کام کر سکیں، وہاں پہ الیکٹیکل شاک یا اوور ہڈ پاور لائن سے ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو، وہاں پہ کوئی حضر نہ ہو، اتنا فاصلہ مینٹین رکھا چاہیے ہم کو جو سکاہ فولڈگ بنانے والے ہیں، جو سکاہ فولڈر ہیں، ہم کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو ہمارے سکاہ فولڈر ہیں وہ ٹینڈ ہیں کے نہیں ہیں، وہ کمپیٹن پرسن ہیں کے نہیں ہیں، ایسا ہوں کہ ہم انجان بندوں سے سکاہ فولڈگ پروائیں اور جو لیزر کی جگہ وہ براس لگا دے ہیں، اور براس کی جگہ وہ لیٹر لگا دے ہیں، یا وہ کپلنگ جو کہا رہے ہیں وہ ٹھیک نہ کر رہے ہوں، سوٹیابل کپلنگ کا نہ کر رہے ہوں، کپلر نے ٹھیک یوز کار رہے ہوں، بیس پلیٹ نے یوز کار رہے ہوں، تو صاف ظاہر ہے کہ جو انجان بندہ ہے، جو سکاہ فولڈنگ بنائے گا وہ غلطیاں کرے گا، اس لیے ہم کو انجان بندے جنہوں نے ٹریننگ نہیں لی وہ سکاہ فولڈنگ بنانے کے لیے استعمال نہیں کرنے، اگر ہم کو کرنا ہے تو پہ چکاہ فولڈنگ کیسے بنانی ہے، تو سکاہ فولڈنگ صلو، سکاہ فولڈنگ ہی بنانگے،ixe جاتا ہے پر آوائیک ٹاپ ریل، میٹ ریل اور تو پولڈ ہم نے جو ورکنگ پلیٹ فارم بنایا، سکاہ فولڈنگ بنائی ہے اور ورکنگ پلیٹ فارم بنایا ہے تو ورکنگ پلیٹ فارم میں کام کرنے والوں کی پروٹکشن کی لیے ہم کو ٹاپ ریل بھی بنانا پراہئے گا، میٹ لیل بھی بنانا پراہے گا اور ٹو پر بھی بنانا پڑے گا تجھے ٹاپ ریل اور میڈ ریل جو ہے یہ پرسن کی پروٹیکشن کے لیے ہیں ورٹر کی پروٹیکشن کے لیے ہیں پریوینٹ ٹو فال پرسن پرسن ٹاپ ریل اور میڈ ریل جو ہے یہ کسی آدمی کو جو اوپر کام کرے ان کو نہیں کرنے دے گا ان کی پروٹیکشن کے لیے اور ٹاپ ریل کی جو میکسیمم ہائٹ ہے وہ 1.15 میٹر یعنی 45 انچ ہے اور اس کی مینیمم ہائٹ جو ٹاپ ریل کی ہے وہ 0.95 میٹر ہے اور 38 انچ ہے مینیمم ہائٹ اور جو میڈ ریل کی ہائٹ ہے وہ ورٹن پریٹ فرن پر جو ایلی ہے وہاں سے لے کے ٹاپ ریل تک جو بیٹ میں ہماری میجنمنٹ آئے گی وہ میڈ ریل کی انچائی ہوگی میڈ ریل کی میرمانٹ ہوگی اور پھر آتا ہے ٹاپ روٹ جو ہمارا ٹاپ روٹ ہوتا ہے جو بلکل سکا فوردی کے ایج پہ بناتے ہیں بلکل ایج پہ بناتے ہیں بلکل ایج پہ بناتے ہیں ایک شکل میں جائے پلیٹ فارم ایج پلیٹ فارم ہے یہ ایج ہے اور یہ ہمارا ٹول کی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ ہمارا ٹول جا مٹریل رچھنے کے لیے اور اس کی ہائی جو ہے وہ فور ایج سے لے کے سکس ایج تک ہے فور ایج سے لے کے سکس ایج تک ہے اور یاد رکھیں کہ ٹو بہت مٹریل اور ٹول کی پروٹیکشن کے لیے ہے اور ہمارے پونگ بھی اس میں نہیں فسل سکتے ہم اوپر چلنے ہیں تو مارا پونگ سلپ بھی کرے گا تو ٹو بہت ڈھوگ لے گا نیچ اچھا ہے پروائیٹ سوٹ ٹیبل اکسس پوینٹ ہے یعنی کہ اس کا فوجن پر جانے کے لیے ورکن پلیٹ فارم ٹک جانے کے لیے ہم کو ایک اچھی لیجر یا سٹیڈوے میں مناہا پڑے گا اور اگر ہمیں لیجر بنانا ہے تو وہ ہمارا لیجر جو ہے وہ ہمارے لینڈن پوائنٹ یعنی ورکن پلیٹ فارم سے ایک میٹر اوپر ہونے چاہیے ایک میٹر اوپر ہونے چاہیے تاکہ ہم آسانی سے بلیٹ فار تک جا سکیں تو یہ تھے جنرل کنٹرول میر آپ سکھا فالڈنگ کہ جو حضر میں نے بتایا اس سے بچنے کے لیے ہمیں کون کون سے کنٹرول میر ریپلیمنٹ کرنے پڑیں گے تاکہ ہم ان حضر سے بچ سکیں ٹیکس میں آپ کو بتایا تھا کہ انسپیکشن تیگ تو خی ٹیگ کے انسپیکشن تیگ ہوتے ہیں لیٹ ٹیگ یالو ٹیگ گرین ٹیگ گرین ٹیگ اگر انسپیکشن ہم نے کی اور گرین ٹیگ لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سکھا فالڈنگ جو ہے یہ استعمال کرنے کے لیے سید ہے یہ سکھا فالڈنگ کوئی بھی ہوتا سکتا ہے اور یہ فورٹین ٹیگ کے لیے ایک انسپیکشن کار ہوتا ہے ہر فورٹین ٹیگ ہر ٹو ویگ کے بعد ہمیں دوبارہ انسپیکشن کرنی ہوتی ہے سکھا فالڈنگ کی یعنی کہ گرین ٹیگ پہ ہر کوئی سکھا فالڈنگ یوز کرسکتا ہے سکھا فالڈنگ سیف ہے اور یالو ٹیگ پہ سکھا فالڈنگ سیف یوز کرسکتے ہیں لیکن ہمیں فال پروٹیکشن چاہے ہیں سکھا فالڈنگ یوز کرسکتے ہیں یالو ٹیگ پہنے لیکن فال پروٹیکشن چاہیے سیفتی حارنس پہنا پڑے گا ہم کو اور نیکس پہتا ہے ریگ ٹیگ ریگ ٹیگ کیوں ہے جی اس کا مطلح ہے کہ سکھا فالڈنگ سیف نہیں ہے سکھا فالڈنگ سیف نہیں ہے سکھا فالڈنگ کوئی بھی 힘 یوز کر سکتا سکھا فالڈنگ ہی اسکھا فالڈر ہی اسکھا سکتے ہیں وہ سکھا فالڈر کو چاہے دوبارہ بنائیں گے چاہے وہ سکھا فالڈنگ دسمانتلنگ کریں جب کچھ بھی کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پینٹ میں ہائی لائٹ نہیں کر سکا تو کمنٹس دے کا مجھے وہ پینٹ ضرور بتائیے گا کہ میرے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے نیکس ویڈی تک مجھے اجازت دیجئے آپ کا خاتم آبر لطیف